ہی ویلکم بیک ٹو میرے نیو ولوگ ایٹس یار اسکیا کان ای ہوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آج ہم جا رہے تھے اپنے ہوم ٹاؤن دھیرہ دون اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اپنے گھر جانے کی خوشی الگی ہوتی ہے اور الگی لیول کی ہوتی ہے اور میں ساحل اور سارا جا رہے تھے یہ ہمیں یاد آیا کہ ساحل کی کپڑوں کی کیری بیگ میں دھری چھوڑی آئی تو پھر ہم نے سوچے پہلے شاپنگ کر لیں پھر بعد میں گھر جاتا ہے تو ہم شاپنگ کر رہے تھے بٹ یہاں پہ ہماری پرنسز کو دگ گئے لالی پاپ اور وہ پاپ پاپ زیادہ بولتی کیونکہ اسے ابھی کلیر بولنا نہیں آتا تو یہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ مجھے ماہم اور ہمات کیلئے بھی لینا ہے بٹ اس لالی پاپ میں بھی اتنے سارے پاپ تھے تو اس لئے ہم نے کہا نہیں چلو چلو تو ہم اسے لے جا رہے تھے زبردستی پھر یاد آیا مسٹر خان کو کہ کار انہیں چلانی ہے سارا کو مجھے دے دیجئے پھر میں سارا کو منع کے لے کے آئی اور یہ ایک ٹی شٹ سائل میرے پاس ہی چھوڑی آئے تھے کیری بیک کی بینا آتے ہم نے کسی کو نہ کچھ کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے کھانا کھایا کیونکہ ہمیں لگ رہی تھی بہت بھوک اور اس کے بعد ہم گئے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد گھومنے ساحل میں بھابی اور احکام ہمارا سڈنلی پلان بنا تو ماما نے کہا جاؤ گھوم کیا ہو یہ میرا ہم مو اور یہ میرا بھائی تو ہم گئے اور سارا یہاں ہو رہی تھی بہت ایڈیٹیٹ پتہ نہیں کیوں تو ہم نے تھوڑا شوٹ کیا ریلز وغیرہ کیلئے موم ٹو بی لائک ایسا چل رہا تھا ہمارا بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں بن نہیں پایا کیونکہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے کہ چلو بس یار کچھ کھا لیتا ہے آج تو پورا دن ایسا ہی ہو گیا تو ہم میکڈی گئے پھر ہم نے میکڈی سے آرڈر کیا کھایا اور یہ کچھ آرڈر آ گیا تھا ہمارا کچھ رہ گیا تھا تو یہ میرا بیبی ویڈ کر رہا تھا اپنے آرڈر کا اور یہ میرا بھائی ہے احکام اور یہ پارٹی بھی ہے احکام نے اس کا بردے ابھی گیا ہے اور میں بردے پہ آئی ہوں لیٹ اور یہ کرا جا رہا تھا پیٹ اندر اور بھاوی کو آگئی ہسی اور یہ سارا اپنے شوز نکال رہی تھی جیسے آپ کو پتہ کہ سارا کو پسند ہی نہیں ہے شوز ویئر کرنا اور وہ نکال کی ہاتھ پہ تھے اور ہم بیٹ کر رہے تھے اپنے سیکنڈ آرڈر کا اور کچھ چیزیں ہم نے پیک کر آئی تھے امار کے لیے اور ماما کے لیے تو مزہ آیا کافی انجوائی کرتے ہیں جب ہم میں اور سائل آتے ہیں تو میرے گھر والے بھی کافی انجوائی کرتے ہیں آتے ہی ہمیں سپرائز ملا کہ ڈیڈی آ گئے ہیں اور پورے دن سے ہم نے ڈیڈی سے نہیں ملاقات کری تھی اور سارا نے تو آتے ہی سارا اور ہموں میں لڑائی ہو گئی ہموں کہتا ہے میرے نانو ہے سارا بولتے ہیں نہیں ہمیں بولتے ہیں میرے دادو ہے سارا بولتے ہیں میرے نانو ہے تو یہاں پیار چل رہا ہے خوب زیادہ اور اس ٹائم پھر ڈیڈی نے کہا جاؤ تھوڑا اپنا کچھ کھا لو بچ ہمیں بھوک نہیں تھی پھر رات کو چار بجے ممہ نے بنا کے دیا پائٹ ساوس پاسٹا ہم نے وہ کھایا پھر ہم سوئے نیکسٹ مورننگ ہے بڑی ایکسائٹیڈ تو کیپ وچنگ مائے نیکسٹ ولوگ